اب یہ بتائیے کہ یہ جو پلکنا جھپکنا پلٹ کر جھپکنا یہ سب کچھ تو متحدہ قومی مونٹ کی اس کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے اب اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بزاکرات چل رہے ہیں اس میں کامران ٹیسوری صاحب ان ہوں گے یا آؤٹ ہو جائیں گے دیکھیں اگر آپ صرف آج اس وقت جو فاروخ ستار تھا آپ کی رہائش کا پیر نائی بش کالونی پی آئی بی کالونی کی چھت پر ہے اور وہ کل چوبیس گھنٹے میں جو ڈرامائی نشیب و فراز آئیں ہیں اگر صرف اس کے حوالے سے آپ مجھ سے ایک زیکٹ اسپیسفک پوچھنا چاہ رہے ہیں میری گٹ پیلنگ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو آخیر میں تیسل ستواری صاحب نے کہا کہ کڑوا گھوٹ بھی پینا پڑے تو پی لیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری رابطہ کمیٹی کے عراقین کا بہدر آباز سے فاروخ ستار کی رہائش دیا پر آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ فاروخ ستار نے جو تین رکنی وفت تھا اس کے ہاتھ جو اپنی شرائط بھیجی تھیں تو وضعہ تر مان لی گئی ہیں اور لگتا یہ ہی ہے کہ کامران ٹیسوری جو ہے وہ کسی نے کسی طور پر جو ہے وہ ایک سینٹ کے جو ٹکٹ ہے اس کے امیدوار کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن لیکن ساتھ میں ایک جو اس کے ساتھ ہے کہ کامران ٹیسوری جو ہے مشکل ہے یہ بات لیکن وہ اس بات کا بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ میں نے قربانی جو ہے دینے کا فیصلہ کیا ہے بات نوشات صرف آج کی نہیں ہے چوبیس گھنٹے کی نہیں ہے بات جو ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے اور ایم کیم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو انتشار ہے ایم کیم کے سیاسی کافلے کا بائیس اگست کے بعد جو دوہزار سولہ کے اندر الطاف حسین سے الہید گئی اور اس کے بعد جو سارا ہم نے پوری ایک فلم دیکھی ہے اس وہ کہیں کلائمکس کی طرف جا رہی ہے اور وہ بھی سینٹ کے اگر چار سیٹوں پر اتفاق نہیں ہے تو اس کی اکاسی یہ کر رہا ہے کہ ڈاکٹر فارو ستار کی جو ہاتھ میں جو بازدوڑ سمالنے کا ایک ان کی جو ان کی جو اہلیت ہے وہ اس پہ شکوک و شباعت ہیں اس پہ کئی سوالیاں نشان ہیں اور دوسرا یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر عام انتخابات کے اندر جب درجنوں اور ٹکٹس کے ایوارڈ کرنے کا وقت ہوگا تو اس وقت کیا ہشر نشر ہوگا یہ پوری رابطہ کے میٹی جو ان کے تین چار دہائیوں سے ساتھ ہیں رکھا وہ ایک طرف ہیں ڈاکٹر فارو ستار اور کامران ٹسوری دوسری طرف ہیں اب لوجیکل بات یہ ہے کہ کامران ٹسوری ہیں کون ہیں مرشاہ صاحب بات تو ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ کامران ٹسوری جو ہیں اہم کیوں ہیں فارو ستار کے لیے فارو ستار کے لیے اہم کیوں ہیں اور جو کاتے کی طرح کیوں چھو رہے ہیں ایم کیم کے پرانے نظریاتی یا پرانے ساتھیوں جس میں عامر خان خواجہ جاراللہ صاحب فیصل سزواری یا کبر نوید جو ثابت میر حیدر آباد یہ ایم کیم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ نو وارد ہیں یہ پہلے یہ کہاں سے آئے ہیں انتہ ایم کیم کے نظریات سے کیا تعلق ہے ایم کیم کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اب میں آپ کو اگر آپ کے پروگرام میں میں سیدھی بات کروں تو ایم کیے کامران ٹسوری پہلے پین فنکشنل میں تھے اب جو ہے یہ ایک فسیلیٹیٹر کے طور پر ہے اور ان کا دعویٰ ہے جو پرائیوٹ جو گیادرنگ میں کرتے ہیں کہ یہ ایم کیم کو مشکل اوقات کے اندر مشکلات سے نکالنے کے لیے انہوں نے اسپیس دلانے میں یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں پلٹیکل اسپیس دلانے کے لیے ان کی کوششیں بہت ہیں اور یہ کچھ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس سرمایہ ہے زیاری باتیں کہ بڑے سرمایہ دار ہیں گول کا کاروبار ہے ان کا اب اب بات یہ کہ کیا اس کے اوپر جو اور پروگرمز ہیں میں آپ کو اندرونی ایک چیز بتاتا ہوں آپ کے پروگرام میں ایم کیم کے جو عرقین ہیں رابطے کے ان کے ذرائع کی مطابق جو ان کے لیے فکر انداز اور فکر آمیز جو بات تھی وہ یہ تھی کہ آئین کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئیں ایم کیم کے آئین کے میں اور اس کا علم بقول ان ذرائع کے اس کا علم یا تو ڈاکٹر فارو ستار کو تھا یا کامران ٹوسوری کو تھا یا ایک دو ان ذرائع کے مطابق ایسے لوگ جو غیر سیاسی لوگ تھے ان کو تھا رابطہ کمیٹی کے عرقین کو اس کا علم بھی نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اگر حالات اس طرح کی کروٹیں لیں گے تو پھر اس پارٹی کو سیاسی طور پر جو پہلے ہی بقول ان کے جو پریشر ہے اس کے اندر چلانا ہمارے لیے مشکل ہے ایک طرح پی ایس پی اپنے خیمے لٹکائے ہوئے ہیں گاڑے ہوئے ہیں دوسری طرح ایم کیم لندن کا بقول ان کے پریشر ہے تو اس پریشر کے اندر ایک تو ڈاکٹر فارو ستار کی کمزور ریسیشن میکنگ پاورز جو ہیں اور دوسرا یہ کہ کامران ٹیسوری کی بقول ان کے جو ناراض ہیں ان کا ان کے مطابق کہ کامران ٹیسوری کی کس طرح پارٹی کے اندر انڈورڈز بنانا اور کس طرح انہیں ایک طرح سے خالد مقبل صدیقی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کو کنوینر ہیں کہ ڈاکٹر فارو ستار کے علاوہ بس وہی نظر آتے ہیں اور یہ میں نے اور آپ نے بھی دیکھا کہ ایمیجز کے دوران قوجہ ایزارو لسن فیصل سجواری دائیں یا بھائیں آپ کو کچھ رشتہ کئی ماہ کے اندر نظر نہیں آئیں گے بلکہ کامران ٹیسوری نظر آئیں گے اور نیجی میں محافظ کے اندر بھی ڈاکٹر فارو ستار کے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر فارو ستار کے بقول اور ایک دوسری میں آپ کو بتاؤں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ رشید گوڈیل جو صاحب جن پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اس پر کئی طرح کی ظاہر برطہ ایف آئے بھی تھیں اور کچھ سچائیاں بھی تھیں اس میں پھر وہ کافی دنوں تک جو ہے وہ ملک سے باہر رہے ایک کاروباری شخصیت ہیں وہ ابھی حالیہ دنوں میں ڈاکٹر فارو ستار سے ملنے گئے تو ڈاکٹر فارو ستار نے کہا کہ آپ جو ہے پاٹھی کے اندر واپس آئیں آپ کامران ٹیسوری سے ملنے ان کے ہاتھ مضبوط کریں تنہوں نے کہا یہ کامران ٹیسوری کون ہے تنہوں نے کہا انہوں نے پاٹھی کے لیے بہت خربانیوں دیئے تو مقصد کہنے کیا یہ ہے نشات کہ